کچھ درویش ہیں درویش اللہ والے جنہوں نے واقعی باندھ کیا ہوا ہے اپنے اپر خواہشوں کا دروازہ وہ کہتے ہیں نہیں دروازہ نہیں کھولنا ورنہ یہ دوبارہ باندھ نہیں ہوتا یاد رکھنے نمبر کچھ درویش ہیں جنہوں نے اپنے اپر دروازہ خواہشات کا دروازہ اپنے اپر انہیں کھولتے ہیں ایک سلطان یحیعہ نام کا بادشاہ گزرا ہے عرب کے کچھ حصوں کا حکمران تھا تو اس کو بڑا شوق تھا لوگوں کو بانٹنے کا دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں کچھ کو جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے کچھ کو شوق ہوتا ہے کوئی روٹی کھا لے حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے گھر بندہ چلا جائے تو پتیلی پر ڈکنا دے لیتے ہیں اپنا اپنا فرق ہے نا جی آرہ آدمی کا اپنا اپنا ذوق ہے منت کرتے ہیں کسی کی مجھے بڑی بات پسند ہے شیخ سادی کی کرزیں لے لے کے مہمان نوازی کرتے تھے ایک دن سارے مکروز کٹھے ہو گئے کہنے لگے بابے پیسے دے بابا جی کہتے ہیں وہ پیسے مانگ رہے ہیں مجھے ٹینشن ہے کہ انہوں کھوایا کچھ نہیں مجھے پریشانی لگی ایک بچہ کوئی چیز بیچ رہا تھا وہ کھیل مرونڈا نہیں بیچتے بچے وہ بیچ رہا تھا تو آ گیا کہنے لگے لینی ہے تو بابا جی کہنے لگے میرے مہمانوں کو کھلا دے ساری پیسے تو شیخ سعیدی فرمانے لگے تو بھی بیٹھ جا یہ سارے پیسے لینے آئے ہوئے بیٹھ جا ان کے پیسے انہیں ملیں گے تو تجھے بھی تو بچہ رو پڑا رویا کہنے لگا میں تو یتیم ہوں چار بہنیں چھوڑ کے آئے ہیں اممہ کی دعائی بھی لے کے جانی مجھے تو پیسے چاہیے بچہ رویا تو شیخ سعیدی کا ایک مرید آیا اس نے لاکے نظر پیش کی کہ حضور یہ نظرانہ ہے چار سو دینار لایا تو حضورت سعیدی نے سب کو دیئے بچے کو بھی دیئے سب لوگ چلے گئے تو ان کرز لینے والوں میں اس ایک بندہ سمجھدار تھا حضورت سعیدی کے پاس آکے کہنے لگا بابا سمجھ نہیں آئی ہم برسوں سے لینے آ رہے تھے مل نہیں رہے تھے کتنے مہنوں سے مانگ رہے ہیں نہیں مل رہے تھے آج فٹا فٹ مل گئے تو شیخ سعیدی بزرگ تھے تو بزرگوں والی بات کر گئے کہنے لگے تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا نا پوری مجلس میں ایک بھی رونے والا ہو تو سب کا کام بن جاتا ہے رونے والا آشق دا کم رونا تونا بنا روے ہو نئی منظوری بنا روے ہو نئی منظوری تے بنا روے ہو نئی منظوری آشق صدعی رہنگ رئیدہ پامے وصل ہوئے تے پاما دوری کا رونے والا ایک آ گیا ہے تو سب کا کام بن گیا ہے تو کچھ لوگوں کو شوق ہو تو بادشاہ کو سلطان جہ یا عرب کے کچھ حصوں کا بادشاہ تھا شوق بڑا تھا لوگوں کو کھلانے پھلانے کا بڑا شوقین تھا بڑا بانچتا تھا اور کئی دفعہ معاذ اللہ اس پر فخر بھی کرتا تھا جو نہیں کرتا تکبر سے بھی کہتا تھا بڑی جادہ دے آؤ جس نے لینا ہے تکبر بھی کرتا تھا معاذ اللہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا ایک دن جامعہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کے نہ بانچنے لگا کوئی فقیر آیا تو ایک مٹھی بارکیاں شرفیاں دے دیں کسی کو سونا دے دیا کسی کو چاندی دے دی ایک درویش بابا جی کونے میں بیٹھے ہوئے اسی کی صحیح دے کوج بھی نہیں لگ دیں کوئی ضرورت نہیں کونے میں بیٹھے آپ یقین کریں آپ تھوڑا سروخی در کریں دنیا پیچھے پیچھے ہو جاتی ہے اگر آپ پیچھے بھاگیں گے تو آگے دوڑ کے بھاگیں گے یہ مزاج ہے قوم کا کسی کا حال پوچھ لیں وہ بگڑ جاتا ہے کہتا ہے مجھ سے کوئی کام ہوگا تب ہی تو پوچھا ہے اور آپ چوب کر جائیں خموش ہو جائیں یہ بھی بڑی مسئیبت ہے کہ پیار کر لیں تو اس کا بھی نقصان دیکھنے میں آتا ہے کہتا ہے پتہ نہیں میرے اندر کیا لالچ ہے کیا خوبی ہے جس وجہ سے مجھ سے اتنی محبت ہو رہی ہے وہ بابا جی کونے میں توجہ ہی نہیں کی جب توجہ نہ کی تو سلطان کی توجہ خود بہت ہو گئی سلطان کی حیاء کہنے لگے بابا کوئی قابل ہے توجہ آدمی ہے سب لوگ لائنوں میں لگے وہ بھاگ رہے ہیں بادشاہ آیا ہے یہاں تو شادی پہ کھانا کھل جائے تو بڑے بڑے امیروں کا پتہ چل جاتا ہے کہ بننے کیا لگا ہے کہتے ہیں بتا نہیں دوبارہ چھوٹے گوشت کی ٹری آئے گی کہ نہیں آئے گی اور اتنا سارا رکھ لیتے ہیں کہ علمانو والا فیض بڑے بڑے امیروں کے پول کھل جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کتنے تگڑے امیر ہیں تو جب اس نے کہا شرفیاں سونے ہیرے جوہرات تو جو نہیں تھے فقیر وہ بھی لائنوں میں لگ گئے لیکن وہ فقیر پھٹے پرانے کپڑے سانو تخت ازارے دی لوڑ کیے نالکی لگے شہر بھمول دے نال اسی اپنی بال کے سیکھ نے سانو کی لگے کسے اور دے نال اور اقبال نے اس کی تشریح کی اقبال کرنے لگے ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے ہوا گو تند و تیز ہے تیز ہوا میں چراغ نہیں جلتے ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہیں انداز خسروانہ فرماتے ہیں جسے اللہ نے بے نیازی دے دی لالج سے دور کر لیا وہ کسی کی پرواہ وہ اپنا چراغ جلاتا ہے اپنا اپنی مٹی پہ چلنے کا صلیقہ سیکھو سنگے مر مر پہ چلوگے تو فسل جاؤگے وہ بابا بیٹھا ہے تو بابا کہنے لگا اسے بھی بلاو بابے کو بلایا کہنے لگا تجھے کچھ نہیں چاہیے بابا کہنے لگا چاہیے تو بڑا کچھ پر تجھ سے نہیں چاہیے کہا کس سے چاہیے فرمایا اس سے چاہیے جو دے کے عصاب نہیں پوچھتا بغیر عصاب دیتا ہے اس سے چاہیے کہنے لگا نہیں دروازہ کھلا تو بھی لے لے بابا کہنے لگا میں لے تو لوں پر تجھے کچھ نہیں نہ سکتا بادشاہ کو گصہ آیا اکڑ تھی تکبر تھا کہنے لگا تو کیوں نہیں میں دے سکتا تو سوال کر تو بابے نے ساتھ والے فقیر سے لکڑی کا کالا پیالا پکڑا ہوتے ہیں نو فقیروں کے پاس مانگ لکڑی کا کالا پیالا تو کالو دے دو کچھ اس نے فوری طور پر سونے کی اشرفیوں مٹھی بھری اور لکڑی کے پیالے میں ڈالی اب جب پیالے میں ڈالی تو کڑ کڑ کی آواز تو آئی پر پتہ نہیں وہ کدھر گئیں ساری اشرفیوں دوسری مٹھی ڈالی تو پھر کڑ کڑ کی آواز آئی پر اشرفیوں کدھر گئیں کوئی پتہ نہیں چلا تیسری چوتھی پانچویں بابے کا پیالا خالی کا خالی دو دفعہ بھی چار دفعہ بھی یہ بادشاہ لوگ زدی ہوتے مانتے نہیں جلدی یعنی کسی نے بتا دیا ہوتا ہے نا سارا کچھ تم ہی ہو آر جاتے ہاں ہاں جو جس منصب پر بھی بادشاہ ہوتا ہے آر جاتا ہے اس نے کہا میں بھی زدیوں پر اللہ بار کے چھوڑنا ہے ایک بوری مگالی دوسری مگالی تیسری مگالی بابا خوش ہے مطمئن ہے چلو ڈالو تم نے کہا تھا ملیں گی اب وہ مٹھی ڈالتا کبھی اشرفیاں کبھی ہیرے کبھی چاندی پر پتہ نہیں کدھر جاتی بل آخر آہستہ آہستہ بیک ہونے لگیا وزیر کہنے لگا بادشاہ پیچھے سے بوریاں ختم ہو گئی ہیں اب نئی مگانے لگیں گی پیچھے کوئی چیز بھی نہیں ختم ہو گیا سارا کچھ انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے کہ ہاں وہ انسان بڑا نوازتے ہیں جن کے پاس خزانے بھی اللہ کے دیئے ہوئے ہوتے وہ نوازتے ہیں لوگوں وہ نوازتے کہا تو کیا دے سکتا ہے بادشاہ جب تنگ آ گیا نا بادشاہ تو گوڑے سے نیچے اتر آیا اور بابے کے پیروں میں بیٹھ کے کہنے لگا بابا یہ پیالہ ہے کس بلا کا نام نیچے کونسا کمہ ہے کہ جو کمہ کھل جو نیچے گراتا ہی جاتا ہے اور جو بھرتا ہی نہیں ہے اب بادشاہ کا ہاتھ رکا تو بابے نے پیالہ چھوڑ دیا اور بڑا قیمتی لفظ کا بابا کہنے لگا بادشاہ یہ انسانی خواہشات کا پیالہ ہے یہ انسان کی خواہشوں کا پیالہ ہے یہ لالج کا پیالہ ہے یہ کبھی بھار سکتا انسان کبھی کہتا ہے یا اللہ اپنا مکان دے دے بڑا راضی ہو اسے اپنا مل جاتا ہے پھر کہتا ہے نہیں سوسائیٹی میں ہونا چاہیے پھر سوسائیٹی میں اللہ دیتا ہے تو کہتا ہے پانچ مرلے کا چھوٹا ہے اس کے نفس کا پیالہ کبھی بڑھتا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اس خواہش کے پیچھے نہ لگنا جو تمہیں نئی خواہش میں ڈال دے کوئی نظم جائی بات کیا بڑی بات کر دی حضور میں ایک جملے مسرد امام احمد بننبل میں حدیث ہے فرمایا اس خواہش کے پیچھے نہ لگنا جو تمہیں ایک نئی خواہش میں ڈال دے اس کے پیچھے نہ لگنا اور فرمایا اس خواہش کے پیچھے نہ لگنا جو تمہیں بیجا خواہشوں کے پیچھے لگا دے لوگوں کے للے تللے پریشانیاں آزمائشیں لالچ حوص وہ پریشانی وہ اتنی اوڑ لی ہے لوگوں نے کہ دنوں سے تقویہ روحانیت عبادت درد ذوق شوق ختم ہو گیا دنیا ہی دنیا بچی ہے دولت ہی دولت بچی ہے باقی ہر چیز کو نفس کا ساپ ڈس گیا مہدز ابن جوزی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں میرے شہر کا ایک مالدار شخص تھا تو ایک بڑی ناغن خرید کے لایا ناغن سونے کا انڈا دیتی تھی تھی ناغن پر انڈا سونے کا انڈا دیتی تھی اس کے بال بچوں نے بھی ایک کی بیٹا تھا بیوی تھی انہوں نے کہا ابا ناغن ہے اس کا کام دسنا ہے تو تو خیال کر کیا کہا تھا حضرت سلطان بہو نے کھارے کھو کدھی مٹھے نہیں تھین دے پاہنے سی منہ گھڑ پائیے سپاندے پوتھ کدھی مٹھے نہیں تھین دے پاہنے چولیوں دودھ پہ آئیے اس کی فطرت میں ڈسنا ہے تو یہ ڈسے گی بات ختم ہو گئی کہا نہیں سونے کا انڈا دیتی راکھ لیا گھر میں بکری رکھی ہوئی تھی پال تو بکری بکری کو ناغن نے ڈس لیا بکری تڑپ کے مر گئی بیوی اور بیٹا کہنے لگے خیال کر بکری کو ڈس لیا نا اس نے اس نے کہا بکری کتنے کی کہا چھے دینار کی سونے کا انڈا کتنے کا کہا پچاس دار دینار کا تو کہنے لگا چھوڑو انڈا تو مل رہا ہے نا اگرچہ ناغن ہے انڈا تو آ رہا ہے نا کچھ دنوں کے بعد گھر میں گھوڑا رکھا تھا گھوڑے کو ڈس لیا تڑپ کے مرا گھوڑا اس کو پھر سمجھایا بیوی اور بیٹے نے کہ بس کر دے یہ ناگن ہے یہ ڈسے گی اس نے کہا گھوڑا کتنے کا کہا بیس دینار کا تو انڈا کتنے کا پچاس دار دینار کا تو چھوڑو گھوڑا مرنے تو نیا لے آئیں گے اللہ اکبر ایک نوکر گھر میں رکھا تھا جانوروں کو چارہ ڈالنے کو اچانک اس نے چارہ جو اٹھایا تو اندر وہ ناگن بیٹھی تھی اس نے ہاتھ پہ ڈسا غریب نے چیخیں ماری چیخیں اور غریبوں کی چیخیں لوگوں کو سنائی نہیں نہ دیتی غریبوں کی چیخیں لوگ دروازے بند کر لیتے لوگوں نے اس لیے کالے ششے لگائے ہیں کاروں کو کہ غریبوں کی چیخیں نہ دکھائی دے نہ سنائی دے ناگن نے دسا چیخنے لگا نہ کر لیکن غریب کا خون بھی سستا ہوتا ہے نا اس کا سارا وجود زہر سے پھٹ گیا لیکن مالی کو ترس نہ آیا کہنے لگا نیا ملازم آ جائے گا اب بیوی اور بیٹے نے پیروں میں بیٹھ کے سمجھایا کہ بس کر دے اس کو چھوڑ دے کہی یا مار ڈال یہ ناگن ہے وہ تنگا پاگل ہو گئے ہو کبھی سونے کا انڈا دیکھا ہے سونے کا انڈا دیتی ہے وقت گزرنے لگا چند مہینے سکون کے گزرے لوگ بات بھول گئے ایک دن صویرے صویرے کمرے سے ماں کے رونے کی آواز آئی اور جب اممہ چیخی خامن دوڑا تو کہنے لگی لے تیرے سونے کے انڈے بچ گئے اور وہ دیکھ میرے بیٹے کو ڈس کے بستر سے اتر گئی ہے وہ دیکھ میرا اکلوتا بیٹا ابھی بیٹے کو اٹھا کے طبیب کے پاس لے جانے ہی لگے تھے وہ اپنے گھر کے دروازے تک پہنچا تھا کہ جنابِ اسرائیل پہلے تشریف لے آئے اب جب واپس آیا بیٹے کا جنازہ بڑا مشکل ہے باپ کے لئے اٹھانا بڑا مشکل ہے بڑا مشکل رونے لگا چیخنے لگا ایک بیٹا وہ بھی پردہ کر گیا جنازہ اٹھا لوگ اس کو دفن کرنے کے لئے نکلے تو ماں نے بھی سارا سامان سمیٹا ماں نے بھی واپس آکے کہنے لگا تُو کہاں جا رہی ہے کہنے لگی اس دیڑے میں اس سہن میں میرے بیٹے کی موت ہوئی یہاں سونے کے انڈے بچے پر میرا بیٹا نہیں بچا میں نے اس آنگن کو کیا کرنا ہے اس میں سونا تو پڑا ہو پر بیٹا ماں پکارنے والا ہوئی کوئی نہ میری تو ساری عارضویں اجڑ گئی تیرے لالچ نے ہر چیز تباہ کر دی کہنے لگا میں اسے مار ڈالوں گا نکال دوں گا کہاں کیا فائدہ تو ختم ہو گئی بار دیکھ قدران کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی ہو دنیا دار پجاری زردے کتے آن دے گل پلی ہو اب کیا فائدہ بی بی نکلی تو شخص چوک میں آیا ڈنڈا لیا ناغن کو مارا اور ابنے جوزی فرماتے ہیں وہ پاگلوں کی زندگی بسر کرتا تھا اس کے دائیں بائیں سونے کے انڈوں کا ڈھیر لگا ہوتا تھا وہ لوگوں کو کہا کرتا تھا میرے جیسے لالچی نہ بننا میرے پاس نہ بیوی بچی نہ بچے بچے نہ گھر بچا نہ کوئی وفادار بچا ہاں میرے پاس دولت بچ گئی